ہیلو گیمر ویڈیو پر آج کی ویڈیو میں فیڈ سے کیلنے جا رہا ہے سکار فورس سیل سیمیلیٹر اور آج کی اس ویڈیو ہم کیا کھرنے والے بتا دیتا ہوں میں اپنے لئے گھر خریدنے والا ہوں تو میں گھر خریدنے جانے والا ہوں اس کے ساتھ میں اپنے لئے ایک ٹیبلٹ خرید ہوں کیونکہ چلیں گے سیدھا سیدھا مارکیٹ سب سے پہلے یہاں پر اپس اگر کو اپن کر لیتے ہیں تو یہ پوڑا وغیرہ صاف کر دیتے ہیں اور سیدھا چلتے بھائی گھر لینے تو ابھی میرے پر کوئی گاڑی نہیں اپس کو تو بندی رہنے دیتے ہیں تو سیدھا یہاں سے چلتے بھائی اپنا گھر خریدنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کے پاس تو چلیے بھائیا یہاں سے بس پکڑتے بس کا کراہ بھائی پھر سے وہی دس روپے آبی میں آ چکا اپنے نیور کے پاس اور دیکھتا ہوں یہاں پر کوئی گھر تو خالی بھائی 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 یہ گھر خالی ہے روک 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 بھائی یہ تو ساٹھ یار روپے کا ماتر تو خرید لے جائے کہ یہ گھر بھی اچھا لگ رہا ہے میرے کو ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پھر سے چارہ طرف گھوم گئی یہ میرا گھر ہوگا آباس سے کیونکہ ساٹھ یار روپے کا مل ہے ماتر کیونکہ گھر کے مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی ایسے بڑا گھر لیں کوئی یہی صحیح ہے اسی کو لے لیتے چلو اس کو بھائی کرتے سیدھا مجھے کوئی کول وغیرہ نہیں کرنا اور کوئی گھر ہے کہ ہاں پہ نہیں اور کوئی گھر تو بک نہیں رہا تو اسی گھر کو خرید لیتے ہیں ساٹھ یار روپے کے گھر ہے تو میں نے فائنلی اپنا گھر خرید لیا ہے تو گھر کے اندر ایک بار چل کے دیکھتے بھائی گھر کے اندر کیا کیا فیسلیٹی ملنے ہو لیو بھائی صاحب کیا سوفا بغیرہ لگا ہوا ہے گھر کے اندر اور کافی اچھے گھنے ٹیبل ہے یہ میں کمپیوٹر ٹیبل بنانے والا ہوں اس پر کام کروں گا کافی سارے او بھائی میرا بیڈ کتنا پیارا لگ رہا ہے لگزری بیڈ میرے کو مل چکا ہے یہ کھڑگی بغیرہ وینڈو بغیرہ ہے تو چلی یار میں گھر تو خرید چکا ہوں اب یہاں سے چلتے ہیں سیدھا کام کرنے کے لیے گھر خرید لیا گھر کو لوگ کرتے ہو اور یہاں سے چل کے کار لیتے ہیں پرسنل کار لاتا ہوں آج اپنے لیے اس کو اپنے گھر کے باہر پرمننٹ کھڑی کر کے رکھوں گا تو چلیے کار لینے کے لیے چلتے ہیں سیدھا ہم کار مارکٹ جائیں کیونکہ یہاں پر یار جو نیبر کے پاس ہے کافی اچھے کار وغیر ہے جو کی اپنے پرسنل یوز کے لیے خریدنے والا ہوں تو چلو چیدہ کار مارکٹ چلتے کار مارکٹ یار کار مارکٹ تو بند ہے کوئی بات نہیں یار انہی سے ہی خریدتا ہوں کوئی کار ایک کار خرید لیتا ہوں یہ بہت اچھے لگنے والی ہے کار یہ بی ایم ڈبلو ہے کیا رکو رکو پوست ہے اس سے کون سی کار ہے کڑا ہے تو لے لیتے ہیں بارگیننگ کرتے ہیں چھبیس یار کی بتا رہی ہے تو اس کو میں چوبیس یار پانسو سائٹر پر بولتا ہوں ساید بھی میرے کو دے دے گی اوکے اس نے دے دی بھائی اس نے دے دی میرے کو چلو بھائی میرے کو کار مل چکے اس کار کو کار کے اندر بیٹھ کے سیدھا گیراچ میں چلتے اور میرے کار کو فٹ کروائیں گے اس کے بعد میں باقی کام کرنے والا ہوں اوری یار آرام سے چل آرام سے چل ایک میں ٹیک میڑ میری گھر کی طرف ہے میرے کو تو گھر بھولئے جاتا ہوں مہر بعد اس طرف ہے اس طرف صرف سیدھا تھوڑا سا اوپروڈ جانا پڑے گا میرے کو میں سوٹ کٹ مانوں گا یار سوٹ کٹ مانوں گا اور رک 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 رام راپ جب اپنی کار تو کچھ بھی کر سکتے ہیں سیدھا ریم سے جمپ کر کے چلنے والے ہم ریم سے جمپ کر کے چلنے والے چل بھرت چل 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 دہی چلتے چل دے د کروانے کی ضرورتیں کی کار ایک دم اکی ہے آرام سے آرام سے آرام سے بھائی ٹھوکنا پٹنا نہیں ہے بریک 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 ابھی ابھی جشت لائے ہوں میں ارے بریک نہیں مارتی کار رکو رکو اس پہ سب سے پہلے پینٹ کرواتے ہیں پینٹ کرواتے ہیں تو پینٹ ایک دم بہتری نوالا کروانے کیونکہ یہ بری پرسنل کار ہے یا چلو یا اس سے بات کرتے بھائی کتنے روپ گولڈن رکو یہ والا کلر کرواتے ہیں تین سو روپے بولا ہے چلو ٹھیک ہے تین سو روپے کرواتے ہیں یہ والی کار کے پارٹس ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پولیس وغیرہ کرواتے رکو اس سموت اور اسنی زیادہ سموت نہیں یہ تو زیادہ سموت ہو جائے گی کروائی لیتے ہیں میٹیلک رہن دے او بھائی صاحب کتنی پیاری لگتی تین سو روپے پولیس کے لے رہا ہے تو میری کار ایک دم بڑیا گولڈن سائننگ کرنے لگے میری پرسنلی کار ہو چکی ہے اس کو لے کے چلتے بھائی آگے اور اس کار میں نہ باقی کا کام کروا لیتے ہیں ادھر چل کے رکو رکو چل بھائی چلی یہاں سے باہر نکل لے سیڑا چلتے ہیں ہاں پہ موڈیفائی کروائیں گے اس طرف موڈیفائی کروائیں گے بات پریک 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 ابھی کار تو اگر نئی نئی کروا لیا انجن بند نیچے ہوتا ہے پچھلی بار انجن بند نہیں کیا تھا سو سور مچاریٹی ہاں بھائی کیا کیا کر سکتا ہے ریسنگ کٹ لگوا لیتے ہیں ساڑھے ساسو کی ہے اوکے ڈریفٹ کٹ لگوا لیتے وہ بھی ٹھیک ہے اس پی تین سو روپے کے لگوا لے کیا لگوا لیتے چلو بڑیا چیز ہے ٹربو لگوا لے گاڑی کے اندر ٹربو بھی لگوا لیا اب بھائی میری گاڑی ہو چکے بڑیا کیٹ لگوا لیتے تھوڑا سا آپ کروا لے گاڑی کو ایک وٹ رکھو اب کروا لیتے بڑوا لیتے گاڑی کو بیک سسپنسن بھی کروا لیتے دونوں سسپنسن کو کروا لیتے ہیں میرا ایک سو بیس روپیا جانے والا ہے پیچھے سے تھوڑی نیچے رہن دیتے چلو ٹھیک ہے بیک سسپنسن لائٹ وغیرہ کیسی لگوا ہیں ایک وٹ رکھو بڑیا لگے گی چلو جوڑن رائٹ کروا لیتے ہیں بڑیا لگ بھی مجھے گولڈن لائٹ اربی پلیٹ بکرا چینج کروا لیتے ہیں اپنے نام کی خود کے نام کی پلیٹ لگو گاؤں گا jaga میں یہاں پر میں نام بھی چینج کرنے والا ہوں یہاں پر میں جو رکھنے والا ہوں کار سیل والے ٹھیک ہے نا کار سیل ارے یار کار سیل ہی ہو سکتا ہے خالی مام چلو کوئی نہیں کار سیل لکھ لیتے نمبر پلیٹ کا تھوڑا سا اچھا سا یونیک سا ڈیجائن ڈون لیتے یہ والا ڈیجائن صحیح لگ رہا ہے رکو یہ والا یہ والا ٹھیک ہے تیس ٹولر میں لے لیتے ہیں ویل چینج کروا لیتے ہیں بھائی اپنا ویل کون سے لگوائیں رکو میں دیکھتا ہوں ویل کون سے صحیح لگیں گے تو ایک منٹ یہ والا نہیں یہ والا ویل لگواتے بڑیا ہے چلو گائچ میری گاڑی پرفیکٹ ہو چکی ہے گاڑی اٹھ چکی ہے سب کچھ ہے تو گاڑی کو لے کے چلتے ہیں بھائی کتنی پیاری لگ رہی ہے میری کار دیکھ رہے ہو بھائی بڑی سندر لگ رہی ہے میں نے کار کر رہی ہے ابھی میں چلتا ہوں بھائی یہاں سے سیدھا اپنے وہاں پہ ٹیب لینے ٹیب لینے جاتا ہوں میں اپنے لیے کیونکہ ٹیب میں ابھی تک لیا نہیں ہے تو بہت آرام سے چلائیں گے کار کیوں کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے کار کری گئے سب سے پہلے پیٹرول ڈالوا لیتے ہیں گیس اسٹیسن آگیا تو پیٹرول ڈالوا لیتے ہیں وہ سوش کروا لیتے ہیں کار کو تو جتنا پیسہ لگے گا لگا دیتا ہوں بھائی میں نے بہت زیادہ پیسہ کم آ لیا تھوڑے سا مجھے بھی آنے چاہے لائف کے اندر کیا پیسہ جدی کے بھر کمان ہے کیا تھوڑے سی انجوئی بھی کر لیتا ہے سب سے پہلے کار کو ووش کروا لیتے ہیں چل بھائی چل اندر 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 باز 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 یہیں کہ لگ جا تو بھائی میری کار ووش کرنے کے ارے یار انجن بند کروں پہلے بار بار نا انجن کی دکت ہو جاتی ہے بار بار انجن بند کرنا بھول جا تو پوس تو کٹے پیسے لگنے والے چل بھائی چل میری گاڑی ووش کرتے ہیں نیل ارے بھائی یہ پیسے نہیں لے رہا دوسری چیز میں کار دھولی ہوئی ہے یہ دھوے گئی نہیں رکو رکو بیکھ لیتا ہوں یہاں سے ارے آرام سے آرام سے آرام سے گرنا نہیں گرنا نہیں کہیں بھی جانا سب سے والے پیٹرول ڈالواتے ہیں بھائی رک جا میرے بھائی رک جا آرام سے چلنا ہے تو وہ کار لے کے آتے ہیں بات 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 بریک لے بریک لے پیٹرول ڈالوانے کے لئے تو لائن لگانی پڑے گی چلو میں اپنی کار میں پیٹرول ڈالوا لیتا ہوں یہاں پہ بیک لے بیک لے بلکل لگانی پڑے گی سینٹر میں جتنے روپے کا ڈالوانا ہے وہ ڈالوا لیتے ہیں فٹاک سے دیکھتے ہیں ٹنکی فل کروا لوں گا اپنی پرسنل کار یہ ٹنکی فل کروا لیتے ہیں انجن بن نیچے اترو تیل ڈالوو کاری کے اندر تو کار ملا چکا ہوں ایڈ فیول کر دیتے ہیں بھائی کاری کے اندر چلو ٹھیک ہے بھائی ایڈ فیول ہو چکا ہے دو ٹنکی میں نے فل کر لی اب بھائی چلتا ہوں بھائی یہاں سے سیدھا کار مارکٹ چلتا ہوں کار مارکٹ چلتے بھائی وہاں پڑنا کچھ کار وغیرہ خریدیں گے اوکے باس 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 آرام سے آرام سے باس ٹھیک ہے ارے میرے کو جانا ہے اس طرف کار مارکٹ اس طرف ہے نا تو پہلے کار مارکٹ چلتے کار مارکٹ سے نا وہ کروا لیتے ہیں اپنا آرام سے کار وغیرہ خریدتے ہیں کار مارکٹ ہے کہاں میں تو بھول گیا یا بھائی دماغ چکرا یادا بھائی میرا اکا گاڑی کرتے 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 ڈریفٹ ڈریفٹ مار رہے ہو بھائی کیا پیاری گاڑی لگ رہی ہے ساندھار چلتے ہوئے بھی اچھے لگ رہے بھائی مجھے لگ رہا کار مارکٹ اس طرف نہیں ہے یا دوسری طرف یہ یہ کیا ہے کار مارکٹ ہے کیا رکو 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 مارکٹ سے پہلے نہیں یہاں پہ چلتے بھائی یہاں سے ٹیب لینا میرے کو مرے پر ٹیب نہیں ہے گاڑی سٹارٹی رہن دیتے بھائی تو ٹیب دے دے میرے کو چلو ٹھیک ہے اب یہ تو ہے میرے پاس ٹیب چلو کوئی بات نہیں ٹیب تو ہے یہاں پر چلو جب یہاں پر آگئے ہیں تو بوٹل وغیرہ لیتے بیئر کی بوٹل لے لیتے چلو چاچا مرے کو بیئر کی بوٹل دے دے چلو ٹھیک ہے بھائی بیئر کی بوٹل لے لی اندر چلتے ہیں اندر چل کے تھوڑے پتے بھتے کھیل لیتے چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں میرے کو جیتنا ہے کچھ بھی کر کے رکو بارہ ہو گیا ابھی میرے کو یار کیا کرنے چیز ہٹ کر دیتے ہیں اوکے تہیرہ آرے یار ایک وینٹ پھر سے ہٹ کرتے ہیں بھائی میرے کو جیتنا ہے کچھ بھی کر کے ابھی سٹین کر کے دیکھیں کیا کیا ہونے والا ہے آرے یار میں پھر سے ہار گیا یار رکو ایک اور اسٹارٹ کرتے ہیں اس بار تو دیکھتا ہوں جیتوں گا نہیں جیتوں گا کوشیج کرتا ہوں یار میں اوکی ٹھیک ہے آ بھی میں چلو کر لیتا ہوں جیت کیا سایت نہیں یار کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے او یار پھر سے لوز ہو گیا میں نہیں کھیلا بھائی میں نہیں کھیلا بار بار ہارا دے تو تم سارے کا سارے نمیلی بھگتے تمہاری چلو میں نکلتا ہوں یہاں سے میں ٹیپ بگرہ لے لیا ایک ہو جا بھائی ہو جا بلکل پروپر طریقے سے پرفیکٹ ایک دم سے چل 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 یہ والا ہو چکا ہے بڑیا ادھر سے بھی صاف کر لو پوری پوری گاڑی صاف کرتے پھر چلیں گے بھائی آگے جہاں بھی جانا ہے پہلے گاڑی صاف کریں گے اس کے بعد ہی چلنے والے چلو بھائی یہ بھی صاف کرتے ہیں گندی آر تھوڑی بھو چلا رہے نا تو دیکھو دھول دھول لگے جاری ہے لگے جاری ہے گاڑی میں چل بھائی چل بڑی پیاری لگ رہی ہے بھائی بھائی خریدی بھی تو بہت مہنگے کار ہے چلو ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ ہو گئی ایک دم ایک منٹ رکو یہ بھی صاف ہے یہ صاف ایک دم یہ والے تو سائٹ صاف ہے یہ والی کھڑکیں صاف ہوگی بس چمک جائے گی بھائی سونے کی طرح گولڈ ایک دم گولڈن کار ہے بھائی میری ایتھی ویسے کار تھوڑی ہے یہ چمک ہے چلو کار میں بیٹھتے اور یہاں سے نکلتے ہیں سیلا روپیر اس کو ایمپیٹی ہینڈ کر لیتے ہیں چلو کار میں بیٹھ کے اب نکلتے ہیں یہاں سے چل چل ایک منٹی مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے کار پلیس کی پتہ نہیں ہے کہاں پر ارے یار کار سے باہر کیسے نکل جاتا یہ چل چلے میرے بھائی جلدی چل 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 اور آرام سے دیکھو کار پلیس ہے کہاں پہ کار مارکٹ ہے کہاں اپنی کار سے جا رہا ہوں اس لیے دکت ہو رہی ہے میرے کو لگتا ہے اس طرف نہیں تھے وہ دوسری طرف کیا تو یار کار مارکٹ آگے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کچھ کچھ کار مارکٹ آگے وہ ٹرک کو ہائر کریں گے آج جب چلو میرے پاس سب کچھ آ چکا ہے چلتے بھائی میں پیسے کے کبھی ہوگی تو اس والے گھر اس والی گاڑی کو بھی بیک دوں گا میں تم دیکھنا یہی 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 کار مارکٹ کار مارکٹ ارام سے ارام سے ارام سے ارام سے ارام سے ابی آیا یار کریس ہو گئی کم پر گیا میری گاری کا رکھو میں اس کو ٹھیک کرو ہوں گا ریپیر کرو ہوں گا یار کار مارکٹ پہلے کار مارکٹ کھرید لے دکھو میں دو تین کار ہی خریدنے والا ہو یار انجن بند کرو پہلے اس کا اب اتر پیٹرل کی خرچ کرنا وہ بھائی کتنی پیاری کار ہے پورش ہے گیا یہ رکو رکو پوسٹے بھائی کونسی ہے اورے فراری ہے تو فراری فراری ہے تین لاکھ کچھ کی بول لائے میں اس کو دینے والا ہوں دو لاکھ اٹھانو یار پانسو ساٹھ روپے کا دینے والا ہوں اس کو دیکھتا مان جائے گا تو لے لوں گا اس کو مان جائے گا مجھے لگ رہا مان گیا بھائی مان گیا چلو یہ گاڑی میری ہو گئی ہے یہ گاڑی دن پرفیکٹ لگے اسے لوڈ کر کے لے کے چلیں گے گاڑی کو یہ والی کونسی ہے یہ اوڈی کیو سیون لگ رہی ہے اس کو دیکھتے کتنے بھی دینے والا ہے اوڈی کیو سیون ہے یہ میرے کو دی رہا ہے سات ہیار روپے میں دی رہا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں چھہ ہزار پانسو ساٹھ روپے کی دیکھتا ہوں دے دے گا نہیں دے گا چلو گا اس نے دے دی میرے کو یہ والی گاڑی بھی دی دی میں تین چار گاڑی خرید دوں گا ایک دو اوکے یہ والی پرانی سے گاڑی لگ رہی ہے نہیں نہیں یہ والی لیتا ہوں گاڑی کونسی ہے گاڑی بڑی ہے لگ رہی کتنے کی دے گا یہ والی دیکھتا ہوں بھائی یہ گاڑی یہ ہے دو اٹھا رہے کی اوکے یہ چلیو انیس جار گیر اوٹومیٹک ہے اور یہ ڈیرہ بتیس یار کی تو میں اس کو بولتا ہوں اٹھائیس نو سو پچاس اٹھائیس یار ارے یار دو لاکھ کچھ بول دی میں نے اس کو بھائی میں نے کیا کر دیا گاڑی اٹھائیس یار کی دیتا میں دو لاکھ میں چپ گیا بھائی بھائی گلتی ہو گئی اب اٹھائیس یار بولتا ہوں وہ گلتی سیار دو لاکھ روپے ہو گئے اب یہ سترہ یار کی بولیے اس کو دھیان رکھیں گے اس کو ہم دیں گے پندرہ یار شہ سو اسی پندری یار شہ سو اسی میں اس کو سیل کر دیتے ہیں یہ دے دے گی ٹھیک ہے اوکے یہ میرے پاس ہو چکے ہیں ایک دو تین چار کار لے چکوں ابھی یہ کون کون سی کار ہیں ہاں پہ یہ کار بھی صحیح لگ رہی ہے کافی مہنگی بیچے گی ایک لاکھ کچھ روپے بچے ہیں میرے پاس چار لاکھ کچھ کی بیگ رہا نہیں ہے نہیں اپنی مہنگی نہیں لوگا تو میں چلتا ہوں بھائی اب ٹرک کو ہائر کرنے کے لیے ٹرک ہائر کر کے لیے کے آتا ہوں اپنی یہ چار گاڑی بیگ کے پیسہ کمانے کیونکہ میرے کو دو لاکھ کا تو نقصان ہو چکا ہے کیونکہ میں نے بہت جاتا ہے مہنگی کار کھڑی دیا پہلے چلتے ٹرک لینے چلتے ہیں چل بھائی چل 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 آرام سے سلو 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 اوکے بھائی ٹرک ٹرک والا کانتا آگے تھا ٹرک والی سے بات کرتے ہیں چاروں کار ٹرک کے اندر لوڑ کر کے چل دیں گے ہم اوکے آرام سے چلنا ہے بھائی ٹھکنا پٹنا نہیں یار گاڑی دیکھو وہ ٹرک ٹرک اس ٹرک کو لینے چلتے ہیں بھائی کیا ہوگا بریک لے بریک لے بریک لے بری کلے آگے چلنا ہے اس کے پاس چلنا یار ٹرک والے کے پاس لوڑنگ ہو جائے گے نا گاڑے کی بھائی یہ پوستوں کتے روپے لے گا ڈا ٹرک ٹ ہوں یہ تو یہ تو کارک کار کرنی کے لیے بولنا اس مجھے لگا ٹرک سے کچھ ہو سکتا ہے تو گڑڑ دد بھائی اتنا پیٹرول کیوں لگوارے ہوں میرے پیٹرول ویسی مہنگا ہو رہا ہے تم لوگ میرا پیٹرول لگوا کے جلتی کر رہے ہیں روک میں لے کے چلتا ہوں فٹاک سے اس پار سوڑا سوڑا سلو چلیں گے فٹاک سے چلی یار میری کار تو پڑیا ہے لیکن مجھے گھسہ بہت زیادہ آرہی ہے کیونکہ مجھے نقصان پر نقصان ہو رہے ہیں لیفٹ دریفٹیٹ الوالی ہے دریفٹ مار رہی ہے گاڑی میری گئی 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 او 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 نو گائس اس کو مجھے ڈالنی پڑے گیا اب انجن بند ہو گیا میری کار ہی پلٹ گئی کیا کروں اس کو بھیج دیتا ہوں گاراج پہ ٹھیک ہو جائے گی چلو اس کو گاراج پہ بھیج دیتا ہوں میں تو پاگل ہو جاؤں گا کتنے بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں میرے ساتھ رکو ابھی میں کیا کرنے والا ہوں جو میری لگسری کار ہے اس کو میں اس والی کار بنے خریدی تھی نہیں یہ والی کار خریدی تھی اس کو چلا کے لے کے چلیں گے اس والی کار کو ٹو کر دیتے ہیں اس والی کار کو ٹو کر دیتے ہیں اپنا اس والی کو بھی ٹو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو وہ بھیج دی اس کو ٹو کر دیتے ہیں ارے انٹر کیوں ہو رہا ہے بھائی اس کو ٹو کرنا ہے چلو ٹھیک ہے میری دو کار چلے کی ایک کو میں لے کے جا رہا ہوں اس والی کار کو میں لے کے جاؤں گا ہے چلا کے تو دیکھیں بھائی کیسی چلتی ہے سپورٹ کار چلو بھی چلی سٹارٹ کر اوہ بھائی فراری کا کیا ساؤنڈ ہے اوہ بھائی صاحب مزا ہی آ رہا ہے اس کو تو بہت مہنگی بیچنے والا ہوں آج میں تم لوگ دیکھنا ہے اس والی کار کو میں مہنگی بیچنے والا ہوں کیونکہ اس کار میں کچھ بھی دکت نہیں ہے ایک کلر کروا لیتے ہیں اس کار میں بس کلر تھوڑا سا یونیک ہو جائے گا تو اچھا لگے گا فراری ایسے سیمپل اچھے ہی لگتی ہے تو پینٹنگ کرواتے سیدھا پینٹر کے بعد بس لے کے چلتے بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے ہی ترکھو چل بھائی چل کھڑی کر لے انجن بن نیچے اتر بھائی کتنے روپے لے گا کلر کرنے کے اس پہ میں کروا رہا ہوں کلر جو کروانے والا ہوں میں اس پہ بھائی کھڑا سا بڑیا سا کلر کرواتا ہوں گولڈن تو نہیں ایک منٹ رکھو فراری مجھے اچھے لگتے گرین کلر کے فراری اگرم پیاری لگتی ہے اوکے ٹیک منٹ ٹیک منٹ یہ والا نہیں یار مجھے نہیں یارہ فیکٹری پینٹنگ یہ والا پینٹ بڑیا لگ رہا ہے نا یار یہ والا پینٹ اتنا زیادہ اچھا کہ اچھا یہ پینٹ کیا تو وہ پولیس پولیس کروانے ہی بڑھیں گے میں اس پہ گرین ہی کرواتا ہوں آہ یہ والا گرین پرفیکٹ ہے ابھی اس پہ پارٹس اگر پولیس کروا لیتے ہیں سموت کروا لیتے ہیں مٹیلک کروا لیتے ہیں چھمک آئے گی چل ہوگا بھائی بڑی پیاری کار لگ رہی ہے ایک کو سائننگ والی کار بنایا ہے ایسی سمپل رہنے یہ سمپل بڑیا لگے چلو ٹھیک ہے بھائی بلکل ہو چکے میری کار ریڈی اب اس کو میں کھاڑی کر دی تم گراج پہ لے جاتا چلو بھائی چلو آرام سے چلیو آرام سے ایک دم گرنا گرنا نہیں چلو بڑیا ہوگا یہ میری کار چلو 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 اس کو لے کے چلو اس کو بھیکوں گا بھائی آج دیکھوں کتنے میں بکھنے والی ہے والی کار تو اس کار کو سب سے آگے فرنٹ پر لگاؤں گا بھائی میں کیونکہ یہ میری پسندیتا کار ہے اس کو ساف ساف کریں گے بھائی بہت گندی پڑی یار یہ کار کیونکہ ساف کریں گے فوٹو بوٹر لیں گے تو ڈالیں گے تو زیادہ پیسہ مل چکتا ہے لیکن بچ گئے بات 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 دینکے لگاتے اس کو تو سب سے پہلے یار اس کار کو دیکھو کیا پیاری لگ رہے تو اس کو نا ساف کر لگتے ہیں سب سے پہلے اور اب ہی میری ایک ٹوپی سے نہیں کھولی توپی کھولی ایک منٹ روپو یہ تو بیہر بوٹر لے یار اس کار کو ساف کرنا ہے میرے کو اکتم سے اور پھر اس کو ساف کرنے کے بعد نا میں اس کو بھیکنے کے لئے لگانے والا ہوں دیکھ تو کتنوں روپے کی بھیکے گی ہو جائے بھائی بڑیا سے ساف ہو جائے چل ہو گا ساف ہو گا اور ساف کر رہے مطلب کلین کر دے نہیں بلکل بھڑیا رات ہو گئی یار آج کار دن تو میں نے کچھ کم آیا ہی نہیں ہے نقصان پر نقصان ہو کڑا ہے میں کوئی نہیں کار کو ساف کر کے چلتا ہوں بھڑیا سے ساف ہو جا یار کل کروں گا باقی کام آکھ میں چلنا ہوں بھائی سونے کے لیے بھر تھج گیا یار اب کر کو کل صاف کروں گا کیوں رات پر کھڑی رہے گی پھر سے دھول میں ہو جائے گی تو اس لئے گھر چلنا پڑے گا پھر گھر سے پھر آتے ہیں یہ آج چکا ہوں بھائی گھر ابھی دیکھتا ہوں کتے کا نقصان ہوا ہے مجھے چلوے چل سونے کے لئے چھے لاکھ دس یار روپے کا پورا پورا نقصان کر چکا ہوں میں آج کے دن دن ہے چوبیس وا دن ہے اپنا کام کرتے کرتے اب میں پھر سے آج چکا ہوں پہلے اپس کی صفائی کرتے پھر اپس کو کھولیں گے تو میں آج پتہ کیا کرنے والا اپس کو صاف کر کے اس کار کو کو صاف کروں گا کیونکہ یہ کار مجھے کافی پیسہ دے کے جانے والا ہے چلوے چلے اس کو لے لے ادھر آج اس کو صاف کرتے بلکل چمکا دینا اپس ایک دم پرفیکٹ جلدی جلدی کر بھائی اس کام کو اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اوکے اب یہ ایک کین اور ایک اور رہے گا بھائی کون پکوڑا پھیک کے جا رہا ہے دو دن سے میرا اپس نہیں کھلا جب سے میں آیا ہوں نا جب سے میرا اپس نے گھلا پنوٹی پنوٹی ہو جی ہے ایک میری کار سامنے پڑے بلکل کبار ہو چکی ہے دوسری کار یہ والی ہے اوکے اس کو صاف کرتا ہوں بھائی بڑیا سے ایک منٹ رکھو ٹیپ بگر ہے سب آ چکا فوٹو بگر ہے لے کے ڈالیں گے اس کا اچھے سے پہلے صاف کر دیتا ہوں ہو گئی صاف رکھے نیچے صاف رہ گئی ہونے کو اس کو بھی کر دیتے ہیں بڑیا سے صاف کرو بڑیا سے اچھے سے چمکا دے گاڑی کیونکہ آج اس گاڑی کو بیک کے سارا پیسہ ریکوبر کرنا چھت بھی صاف کر دو اس کی بڑیا سے چھت بھی اس کی صاف ہونے والی ہے اوکے پرفیکٹ ہو چکی ہے اب یہ کہیں گندی کے رہ گئی کیا یہ بھی صاف کر دیتے پھر سے تھوڑی بہت دیکھو راہ صاف کر کے جاتا پھر سے دھول دھول ہو گئی ابھی اس کا ہمارا فوٹو لے کے ڈالتے بھائی چلو بھائی چلو ٹیب آگیا فوٹو لیتے ہیں یار ایار فوٹو تو ہے ہی نیی روپ اوپا پو کیمرہ چلاؤ فوٹو کری پر کا فوٹو ایک ازھر سے لوں ٹھیک ہے سیپ کر لیتے ہیں ایک فوٹو سائڈ سے لیتے ہیں اس کو بھی سیپ کرلے سارے کے سارے فوٹو کر رہا لے کے ڈالیں گی چلو گایس یہ ہو چکا ہے اب اس کو میں ڈالتا ہوں بھائی یہاں پر web page پر میں نے کہا تھا نا کی کار کو میں کہیں سے بھی بنا سکتا ہوں Фوٹو آ فرینڈ کا فوٹو یہ ہو گیا سائیڈ کا فوٹو یہ ہو گیا ایک عرد ٹھیک ہے ابھی ایک کار خریدیا میں نے دو لاکھ اٹھانوے آر کیا اور میں بھائی اپنا recover کرنے والی دو لاکھ وہ تو چار یہ ہو گئی میرے ٹوٹل چار لاکھ اٹھانوے کے تو میں اس کو بیکنے والا ہوں دس لاکھ آہ اٹھانوے ہجار پانسو ساٹھ روپے کے ٹھیک ہے یہ دس لاکھ ہوگے نہیں کہہ جائے سکڑا ہچار دس یار لاکھ دس لاکھ ٹھیک ہے دس لاکھ روپے کے سیل کرنے والا ہوں تو اوپس کو کھول دیتے ہیں دیکھتے کوئی آتا ہے نہیں آتا چلو یہ سیل کے لیے لگاتی ہے اوپس کھول دیتے ہیں ابھی دوسری کار جو ہیں ان کو لگا دیتا ہوں میں یہاں پہ فٹاک سے تو یہ والی کار ہے اس کو بھی لگا دیتے ہیں اندر اس کو پیار سے لگائیں گے بھائی اس میں پینٹ کروائے نہیں اس میں نہیں کروائے پینٹ اچھا نہیں لگے گا یار چلو ٹھیک اس کو صاف کرنا پڑے یار نہیں ہے تھوڑے سا پور پیچھے ہوگی ہے چل 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 باز باز اس کو صاف کر دیتے ہیں صاف کر کے تھوڑا اچھا لگے گی تو اس کی بھی فوٹو وغیرہ ہم ڈال دیں گے اور بہت زیادہ گندی کار ہے یہ تو بہت کسٹومر آنے لگے رکھو کسٹومر کو بھی اٹینٹ کرتے پہلے دو چار کسٹومر آ جائے اب یہ والی کار نہیں ہے وہ تو میرے کو ٹھوک کے جا رہا ہے کیا کسٹومر ہے تو میں کار صاف کرنے میں لگا رہا ہوں گا کیا چلو جلدی جلدی فٹاک سے صاف کر دے پھر ہمیں چلنا ہے یار کسٹومروں کی لائن لگ چکے کسٹومروں کی لائن لگ چکے اس کو صاف کر کے جاؤں گا یار کیونکہ پھر کام نہیں چھوڑنا یہ پرفیکٹ ہو چکی ہے یہ بس یہ والا ڈور رہے گا سائد یہ والا ڈور ہے اس کے بعد کوئی صفائی نہیں ہے بھائی میں تو اسی کار کو صاف کرتے رہے جاؤں گا مجھے لگ رہا ہے چل جلدی سے ہو جائے جلدی سے ہو جائے پھائی پھر مجھے جانا بھی ہے یار اوکی یہ ہو چکی ہے پوری صاف ابھی کسٹومر سے کسٹومر سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بھائی کیا کہہ رہا چلو دو آدمی آئے اس سے بات کروں کوٹ والے سے پہلے ایک اتنے روپے دے گا میں نے کھری دیا دو لاک اٹھانو یار یہ دو لاک ہے میں اپنے وہ نہیں چار لاکھ کچھ کہہ رہا ہے رکھ جا بھائی تو رکھ جا میں اس سے بات کر لوں یہ کتنے ملے گا اس کار کو کیوں بھی پینٹے وغیرہ میں خرچہ کیا ہے میں نے بھائی اس میں اندر اوکی اب یہ چار لاکھ بیس کہہ رہا ہے اور یہ کتنے کہتا چاہ لاکھ اس کو بیگ دوں گا چار لاکھ ایک منٹ وہ چار لاکھ بیس کہتا ہے چار لاکھ اٹھا رہا تو اس ہی کو بیگ دیتے تھوڑا سا bargaining کر کے پانچ لاکھ کی بھیگ دیتا ہوں تھوڑا پیسہ آ جائے گا میرے پاس یار ابھی پھر بھی میرے پاس دو کار پڑی ہیں تو چار لاکھ بیس کہہ رہا نا تو میں اس کو چار لاکھ پچاس یار کچھ کی بھیگ داؤں پینتالیس یار چار لاکھ چھپن یار کی بھیگ دیتا ہوں چلو لے لے گئے اس نہیں لے لی چلو ٹھیک ہے بھائی پانچ لاکھ ہو چکے ابھی میرے پاس ابھی میرے پاس تو تھوڑا سا پیسہ اور کر رہا ہے تو اس والی کار کو بھی ڈال دیتا ہوں جلدی سے فٹاک سے فوٹو اٹھو لے کے چلو ایک تو اس کے تین چار فوٹو ڈالنے پڑے گا میرے کو دو اس طرف سے بھی ڈال دے تین فوٹو ہو چکے چلو فٹاک سے ویپ پیچ پہ ڈالتے ہیں اس کو جلدی سے مجھے کام کرنا پڑے گا فٹاک سے ابھی یہ والی کار تھوڑی ہے یار اس کو میں ڈالنے والا ہوں تیس ہزار ھو ڈالنے والا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا بیک پائے گی نہیں بیگ پائے گی ابھی دوسری کار ایک اور کھڑی ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ لاکے اس کو بھی وہیں لگا دے کا اس کو بھی لگا دیتے ہیں اس کار کو صاف کرنی کا ضرور تو نہیں ہے نہیں نہیں صاف کرنی پڑے گی کوئی اس کو صاف کر لیگے فٹاک سے کیونکہ میں بس آج کار کو صاف کر لیتے ہیں اس چلو یہ ہو چکا ہے فیلال ابھی میرے کو یہ والا یہ والا پینل بھی صاف ہے پیچھے والا پینل صاف کر دیتے ہیں تھوڑی بہت ہی گندی رہ رہی ہے اب تو زیادہ ہے نہیں اسی کار کو میں سیل کروں گا میرے پر دو ہی کار ہیں کہ یہ بھی ہو گئی اس طرح بھی ہو گئی یہ پرفیکٹ ہو چکی ہے اب تو کچھ ہے نسافائی کے لیے چلو سب سے پہلے کودہ پڑھا یہاں پہ نیچے کی طرف ایک کوڑا پڑھا ہے اس کو فیک کو یار ایک منٹ رکھو بھائی ایمٹی ہینڈ کرو اس کوڑے کو فیک کو چلو بھائی اس کو اس کے اندر ڈال دو وپس کھول دیتا ہوں بھائی اب میرا پس کھل چکا ہے tab حساب نکالتے ہیں اس سے فوٹو لیٹے ہیں ہم بھائی سیل پر چلو کیمرے سے فوٹو لو صرف اس ہی والی کار کا فوٹو لینا ہے بھائی آپ کو چلوatiques بڑیا ہے سایڈ سے لے لو کہ چلو پرفیکٹ فوٹو آیا ہے back سے لے لو ایک فوٹو اس کا ٹھیک ہے اور سایڈ سے آئے گا نہیں کیونکہ اس سایڈ سے تو دکت ہے ابھی میں نکلتا ہوں بھائی یہاں پہ اس کو بیکنے کے لیے سیل کرنے کے لیے تو یہ پندر یار روپی کے لیے تو میں اس کو آئی پنتالیس ہچار چھسو بیس روپے کی سیل کر دیتا ہوں ارے فوٹو ڈالنا تو بھول گیا یار میں اس کا ارے یہ والی کار تھوڑے کیا دوسری کار تھی تو اس کی فوٹو اگر اڈال دیتے ہیں ایک بار یہ اس کی فوٹو ہے نا اسی کے یہ والے فوٹو اسی کے بھائی فوٹو مجھے دیکھ کے رکھنے پڑیں گے دوسری دوسری کار کے فوٹو نہ ڈال جائے یار چلو یہ فوٹو ہو چکا ہے بڑیا اوکے یہاں سے نکلتے ہیں آپ میری سامنے جو کار ہے نا اس کو دیکھ کے آدھو پہلا بھی تو کوئی وہ نہیں آیا بھائی کسٹومر اسٹومر نہیں آیا تو اس کو دیکھ کے چلتے ہیں بھائی یہاں پر یہ کار کو رپیر کروا لیتے ہیں اس کے بعد باقی کام کریں گے آرے میں نے ایک کار اور خرید رکھیے بھائی یہ میری کار ہیں دونوں یار اس کو دوستو روپے میں ٹھیک کرے گا اس کو کتے روپے میں ٹھیک کرے گا اس کو چھے سو نبھے روپے میں اوہ بھائی اتنا زیادہ کام بڑھی گیا یار میرے سے اتنی ٹوٹ گئی ہے چلو دیکھتے ہیں جلدی شک پرفیکٹ کر دے بھائی اس کو یار جلدی کر اوکے لگ تو گیا بھائی کام کرنے میں دونوں کار دیکھو کتنی دیر میں صاف ہوتی ہے جب تک یار میں اندر اوپس میں جا کے بیر گٹک لیتا ہو پیاس لگ رہی ہے پانی ہے تو بیر پیتے آج پہ پونے بھائی چلو 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 بھڑی پینے تھوڑی یہ گھوٹ لگئی ہے بس باز 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 چھوڑ دے آرے ڈھکار اب یہ خوٹ بھی چھل گیا اب یہ کیا ہو گیا بھائی بھائی چڑ گئی چڑ گئی کسٹومر آئے بھائی 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 پی کے جائے گا کیا ہو پس کا خرچہ ہے بینک کا تو ہی نے 93000 کے آ گیا بینک اگر کہ دیکھو بینک اگر کرو کہا ہاں سے نہیں步 nem يس کے وکے بھی ربش نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے بھائی یہاں سے نکلتے وہ ٹاکس اب میرے کو ابھی تو بیر کا الاسطر چکا ہے کسٹممر آ چکے تو kasٹممر سے پوستے بھائی کیا لینا ہے ایک دو تین kasٹممر ہے تو مدن سے پوستے ہیں تو یہ پی کپ لینے کے لئے میں 35 یار پرائز رکھا 15for روپے کا میں نے خرید آئے تو یہ بھائیس ہی آر روپے کہہ رہی ہے بھائی اتنے تو بہت اچھا پرائز لگا دیا تو میں اس کو نا پچیس یار چھہ سو چالیس روپے بول کر دیکھتا ہوں گا لے لے گئے تو ٹھیک ہے پچیس یار چھہ سو چالیس لے گئی بھائی یہ رین نہیں لے گئی لے گئی لے گئی مجھے لگا نہیں لے گئی او بھائی اس کار کی مجھے زیادہ پیسے ملنے والے کہ ساید رکھو یہاں پر کسٹمر تین چار کسٹمر آئی اس سے پوچھتے کتے روپے لے لنے والی ہے تو تیس یار روپے میں نے بولا اس کار کے اور یہ میرے کو پڑھی ہے چھہ ہی آر روپے گی تو میں اس کو پندر اے گئی بیگ دیتا ہوں پندرہ ہی آر چھہ سو بیس روپے میں چلی جائے گی تو میرا تھوڑا بہت فائدہ ہوا نہیں یار ایک گیارہ ہی آر روپے بولیا رکو 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 دوسرے کسٹمر سے بات کرتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں یہ اس نے بولی تھی نا مرکو گیارہ ہے تو یہ دیکھتے ہیں کتنے کی لے گی ابھی رکو اوکے یہ دس ہیار بول لے بھر نائی ٹرکوں نہیں بیٹھیں اس سے بوسٹیں بھئیہ یہ لے لیتے ہیں زیادہ پیسے میں لے لیتی یہ لڑکی کار تو ابھی میں نے اس کو تیس بتایا تو یہ آٹھ تیری بہن کیا تو تو آٹھ ہی بول لیا ہے تو بھائی میں گیارہ ہی جار والی کو دے دوں ہوں جن میں پہلے افر لگا تھا نہیں گیارہ ہی جار روپے اس کو دیکھ دیتا ہوں یہ گیارہ ہی جار کچھ بتا رہا ہے اس کو بارہ میں دے دیتے ہیں یہ لڑکا بھی صحیح ہے یار گیارہ بارہ ہی جار پانسو ساٹھ روپے کی دے دیتے ہیں اس کو یہ اوہ رات ہو گئی رات ہو گئی چلو بھائی یہ خرید لیا ہے اوکے رات ہو چکی اور میری سامنے کار دونوں کی دونوں ریپیئر ہو گئی ہوں گی ان کو میں اوپس پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد چلتے بھائی یہاں سے سیدھا سوتے کیونکہ آج کے دن ختم ہو چکا ہے چوبیس واہ دن ہے مجھے گیم کے اندر اور پانچ لاکھ سولے ہزار روپے ہیں اور میرے پاس دو کار ابھی بھی سٹوک کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو اس کو لگا دیتے ہیں وہاں پہ اس کو بھی اوپس پہ لگا دونوں کار گئی ہو پس پہ تو پوری پروپر طریقے سے سیٹ کر دیتے اس کو جا کے سوتے اور دیکھتے کتنا لوس آج ہوا ہے مجھے اور کتنا فائدہ ہوا ہے میں بس سے ہی جانے والا ہوں گائز ایک منٹ اس کو بھی کھڑی کر دیتے ہیں اندر چلو چلے سٹارٹ ہو جا پٹاک سے ایک دو منٹ آرام سے آرام سے آرام سے اب کیوں ٹھوک رہا ہے بھائی چل 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 آگے پیچھے لے پیچھے لے آرام سے سیری سامنے لگا دے گولڈن کار ہے کچھ چوری ہوا ہی کر کے نہ لے جائے یار یہ کار تو میری بھی فیوریٹ ہے یار اُتر جائے نیچے بھائی شب کتنی پیاری لگ گئی ہیں کار چلو یار اوپس بند کرتے ہو سیدھا چلتے بھائی گھر پہ پتا چلے گا کتنا میرا خرچہ ہوا ہے کتنا نہیں ہوا آج کی ڈیٹ میں چلو بھائی فٹاک سے چلو اور دیکھتے ہیں بھائی کیا لوس وغیرہ ہوا ہے آج چکا ہوں بھائی یہاں پر اور سوتے ہیں بھائی سیدھا سوتے ہیں آج مرے کو بہت تقریب جائے چلو آج کی دن میرا فائدہ ہو تین لاکھ دین دیاں یار پانسو چوون روپے کا میں نے فائدہ کر لیا ہے یہ تو میرے دے کافی اچھی بات رہی ہے یہاں پر پچیسا دن شروع ہو گیا اور آج کے دن میں کیا کرنے والوں بھائی اوکسن لگے گا آج بارہ بجے تو بارہ بجے میں جانے والوں بھی سات بجے ہیں تو سب سے پہلے اوپس وغیرہ کھول دیتا ہوں اور جو کاری میرے پاس کھڑی ہے نا میں اس کو سیل کر دیتا ہوں میری یہ جو گولڈن کار ہے نا اس کو بھی سیل کر دیتا ہے کوئی نئی کار خرید ہوں اور اس کو سب سے پہلے میں یہاں پر اسکلز پوائنٹ کو ڈبلپ کر لیتا ہوں اب یار یہ تو دو اسکل پوائنٹ میں آئے گا ایک میں کچھ ہے کیا نہیں سب کچھ دو دو میں ایک میں یہ کھلے گا یہ کیا چیز ہے اوکے نہیں نہیں فیول وغیرہ نہیں مجھے سب سے پہلے اس کو کرنا ہے اپ ڈیٹ کو پہلے نا اس کار کو میں ڈال دیتا ہوں وہ نکال کے اس پر اس کو ڈال دیتا ہوں سیل پہ کیونکہ یہ میرے کو پیسہ دے کے جائے گی تھوڑی بہت شلو بھائی چلو اور ٹیک کے اندر جتنی بھی ایکسٹر فوٹو پڑے ہوں گا نا ان کو سب کو ڈیلٹ مار دوں گا جو جو کار میری سیل ہو گئی ان سبھی فوٹو کو میں ڈیلٹ مار دوں گا شلو بھائی ٹیک کے اندر فوٹو پڑے ہیں کون کون سے فوٹو ڈیلٹ مار دیں یہ والا ڈیلٹ 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 کر دے اوکے یہ والا بھی ڈیلٹ کر دے یہ بھی ڈیلٹ کر دے ابھی میرے پاس یہ والی کار ہے تو اس کے فوٹو رہنے دیتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں web page پہ یہ والی کار میں نے دو لاکھ کچھ کے لیے تھے ایک بھائی تو تین لاکھ پرائی ڈال کر دیکھتا ہوں تین لاکھ پینسٹ ڈال کر دیکھتا ہوں کوئی لے گا نہیں لے گا لے گا تو بھی ٹھیک ہے نہیں لے گا تو بھی ٹھیک ہے اپنا کام ہے بھائی بیکنا ٹھیک ہے چونہ لگانا جمیتہ کو تین لاکھ پینسٹ میں بک چکی ہے اور جو میری پرسنل والی کار ہے اس کا میں فوٹو لیتا ہوں یہ سعیت سے زیادہ کی چلی جائے تو اس کا فوٹو بغیرہ لے لیتے ہیں چلو چل فوٹو شوٹ کرو اس کا اس والی کار کو تھوڑا سا مہنگا بیکنے والا ہوں چلو چل فٹاک سے اوکے سارے فوٹو لے لیے ہیں اب اس کو ڈالتا ہوں میں اس کو بھی تین لاکھ پشکی ڈالوں گا چلو بھائی کیونکہ میں اس کو بے کروں ہے پسند نہیں آرہی کوئی سپورٹ کار رکھیں گے جسے اوڈی آریٹ وغیرہ اپنی لیے لیں گے وہ اس کو چھے لاکھ نبیہ ہزار روپے کی ڈالتے کوئی لے گا ٹھیک ہے نہیں لے گا تو بھی ٹھیک ہے بھائی کار اپنی ہے گہراز اپنا ہے پیسہ بھی اپنا ہے تو ہم کچھ بھی ریٹ لگا سکتے ہیں چلو کلکل صحیح فوٹو ہو چکے ہیں اب اس کو سیل پہ تو ڈال دیتا ہے بھائی سیل سے کیوں ہٹ جا رہی ہے چلو اس کو بھی پوٹرین سیل کر دیا دونوں کار سیل پہ جا چکی ہیں تو کار کو میں تھوڑا سا چمکا دیتا ہوں اور صاف کروں گا تو مجھے پوٹنس وغیرہ ملیں گے جس سے کہ یہاں پڑنا میں اپنے لیے کچھ کام کر سکتا ہوں جیسے کہ ابھی وہ اسپری والا وہ مجھے اوپن کرنا ہے وہ کچھ بھی کر کے آج مجھے اوپن کرنا ہے چکوچ ہو جائے چلو یہ کام میرا ہو چکا ہے پرفیکٹ تو سب سے پہلے کسٹومروں سے بات کرتا ہوں بھائی گاڑی کے لیے تو لائن لگ چک کسٹومر کی ایسیو کو بیک کے چلائے ہوئے اور میں زیادہ آج لفلہ نہیں لوں گا میں نے تین لکھ پینسٹ بولے تو یہ چھالیس یار روپے بولا ہے اور میں نے خرید ہی کتنی کیا بھائی دو لاکھ کچھ کی مجھے تو اسپچاس یار روپے بولنا پڑے گا چھپن یار دو سو میں لے لے گا ٹھیک ہے گھاٹا تو کھانے ہی چھالیس یار سے زیادہ ہی نہیں لے رہا چل یار تو لائچ سنتالیس یار آٹھ سو پچاس روپے دے دے میرے سے گلتی ہوگا بھائی میں نے دو لاکھ کھالی بھائی اس گھاڑی میں تو بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا مجھے چلو بھائی یہ والی کار دیکھتا ہوں کتنے میں جانے والی ہے گولڈن کار اچھی لگ رہی ہے چوبیس یار روپے کی میں نے لی ہے دو دو یار انیس موڈل ہے اوکے ارے 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 یہ کیا چیز ہے بھائی بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی تو پرائیس ہی جیرو بتا رہا ہے یار رکھوں میں ایک بار یہاں پر دیکھوں اس کو چار لاکھ ساٹھ جار چار لاکھ چھپن یار روپے بولتے دیکھوں کیا لگاتا یہ ہے ارے یار یہ کہہ رہا ہے اسٹارٹنگ میں انکریس کر رہا ہے بھائی اس کو تو مجھے نہیں چلتا ہوں جا یار تیر کو بیک نہیں اس کو پتا چل گیا میں مہنگی کار بیک ہوں چل دوسرا کسٹومر آ رہا ہے اس کو دیکھتے بھائی اس کو بیک کے دیکھتا کر یہ لے لے گا نا کسٹومر سب سے پہلے صفائی فغیرہ کر دیتا ہوں اچھا دیکھنا چاہی ہے وہ کسٹومر یہ لے لے گی تو ٹھیک ہے بھائی دیکھتا ہوں کتنے میں دینے والی ہے کسٹومر چلو بھائی ایک میٹ اس کو دو اوکے یہ والی کار بائی سے یار کچھ میں نے لی کی تھی اور یہ بھی جیرو کہہ رہی ہے یار جیرو پرائیس کیوں کہہ رہی ہے بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک بہل بیک کے دیکھوں تو کچھ بڑے گا نہیں بڑے گا جیرو کہہ رہی ہے ساید جیرو روپیز میں جیرو روپیز میں لے گئی بھائی میرے تو یہ گھاٹا ہو گیا یار سب کو لگ رہا تھا زیادہ زیادہ پیسہ ہے وہ گھاٹا ہو ہوگیا اس بار کا چلو گائز کوئی نہیں اب چلتے بھائی آج ہوپس بند کرتے ہیں نیسٹ ڈی آئیں گے اور جب ہم دھمال مچائیں گے آج تم نے گھاٹا کھا لیا اور دوبارہ گھاٹا نہیں کھائیں گے آج کی ویڈے کو ساتھ تک لیے بابائی چیک کیا اور میت کریں آپ سے کو ویڈے چلے گے ویڈے کو چھلے گے تو لائک چینل سسکرائب ضرور سے کرے گا کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو بہت مانت لکھتے ہیں ویڈے ہونا